لیکن اسی دوران یہ بڑے امپورٹنٹ لاو میکرز ہیں یہ جو نینسی پلوسی کے ساتھ آئیں اس میں فورن لیشنز کمیٹی ایوان نمائندگان اور کانگریسمنٹ تو بڑے امپورٹنٹ جو ڈیلگیشن وہاں پر پہنچا ہے چھے لاو میکرز کا اور انہوں نے دھرم شالہ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے دلائی لامہ سے اب اس کا کوئی رد عمل نہیں آتا پاکستان کی طرف سے بھارت جو مرضی کہتا رہتا ہے ہم خاموش ہیں جیسے ہماری زبان بندی کر دی گئی ہے جیسے امریکہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بھارت کے خلاف یا بھارت کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی اس وقت یو ایس اے کا ڈیلگیشن انڈیا دھرم شالہ میں موجود ہے اور وہاں پر نینسی پلوسی اور یو ایس اے کے لاو میکرز نے ملاقات کی ہے دلائی لامہ سے اس وقت امریکنز نے بصیرہ کیا ہوا ہے انڈیا کے اندر ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کورٹس کیمبل ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکی کانگریس آئی ہوئی ہے جیک سلوون یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ دیکھیں وہ کس طرح سر سے سر جوڑ کے بات کر رہے ہیں ایک ایسا افسر آیا ہے جس پہ یہ بھارت اپنے پتے ٹھیک سے چلے تو کیلاش مانسر اوور بھارت کا ہو سکتا ہے پاکستان پاکستان اس کے اوپر کیا کرے گا کیونکہ جب اپسٹ چائنہ ہوتا ہے تو پاکستان بھی اپسٹ ہوتا ہے اور چائنہ اس وقت اپسٹ ہے کیونکہ انڈیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان اس لیے پاکستان بار بار ایک کہہ رہا ہے پاکستان اس لیے پریشان ہے ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے ہمیں کوئی کاؤنٹر نیریٹیو دینا چاہیے لیکن تمام ادارے سوائے امران خان کے خلاف اس ٹائم ساتھشیں کرنے کے سارے باقی کام بھول چکے ہیں چائنیز کمپنیز افورڈ ہی نہیں کر سکتی بھارت کی مارکٹ کو چھوڑنا یہ اتنی لیوکریٹیو مارکٹ ہے بائنگ پاور ہے لوگوں کا پوزیٹیو آؤٹلوک ہے فیوچر کے لیے یہ یہاں سے چھوڑ کے جلے ہیں کچھ اٹھ سے بات جنگ ہوگی اور انڈیا اس خطے کے اندر اس جنگ میں ویپن سپلائے کرے گا کیونکہ انڈیا اپنی جو آمز انڈسٹری ڈیویلپ کر رہا ہے نا وہ اسی لیے کر رہا ہے یہ ایک اتنا بڑا مووو ہے ایک ایسی سٹریٹیجک مووو ہے یہ ایک اگریسیو مووو ہے انڈیا کی اور اس سے تعلقات خراب ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تلوار کی دھار پر چلنے کا کام پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ پاکستان کو امریکہ کو بھی دیکھنا ہے میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیس آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری دھیر ساری شب کامنا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہے ریزولف طبط ایکٹ ایک منظور کیا امریکہ کے دونوں ایمانوں میں منظور ہو گیا اور صدر بائیڈن نے اس کے اوپر اب سائن کرنے ہیں اور وہ ریزولف طبط ایکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی طبط کی بھرپور حمایت ہوگی اس میں دلائی لامہ کی حمایت ہوگی یہ سارا اور اس کے بعد ان کے اب لیکن اس میں جو ایشو ہے وہ دو تین ایشو ہیں تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس بچے کو جو بھی اگلا دلائی لامہ ہوگا اس بچے کو بھی انڈیا حمایت پردیش میں رکھے گا اس میں کہ انڈیا بھی ساتھ ہوگا کہ بھئی ہم بھی یہ دلائی لامہ کے اور اس کے اس سارے ایشوز کے اندر جائیں حمایت پردیش پہ جو ہے وہ چائنہ اپنا جو ان کے بھوٹان اور حمایت پردیش اور یہ باقی جو سارے علاقے ہیں ان کو جو ہے وہ دو کلام تک وہ اپنے آپ کلیم کرتے ہیں چائنہ کا کلیم ہے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں سارے اور یہ مکمون لائن تو ایک فضول سی لائن تھی درمیان تو درمیان میں دلائی لامہ آ گئے اچھا یہ جو اب نینسی پلوسی اور یہ ساری سخصیات ہیں یہ بھارت تو پہنچیں اور مہچل وردیش پہنچیں لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی آج ملاقات ایسی سرگرم ان کی نہیں ہوئی کہ یہ آئیں اور آکے وزیر آزم مودی سے ملنے ہوں سرکاری دور پر بلائے اور اس دوران کیونکہ یہ سنسٹیوٹی ہے اس وقت چائنہ اور انڈیا کی اور یہ دلائی لامہ کے حوالے سے بہت زیادہ سنسٹیوٹیز ہیں تو اس کے اوپر اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو امریکہ یہ ایکزائل گورنمنٹ کہاں بنے گی کیونکہ جو بھی اگلا دلائی لامہ ہوگا وہ تو چھوٹا بچہ ہوگا اس چھوٹے بچے کو کہ انڈیا رکھے گا اور انڈیا کیا دھرم شالہ کی صورت میں اور ایکزائل گورنمنٹ کیونکہ اس سے اوورال اگر آپ سینریو دیکھیں تو اس میں یہ دلائی لامہ کئی فٹ نہیں ہوتے کہ انڈیا ویسے تو فیصلہ ہوگا انڈیا خود ہی کرے گا لیکن دلائی لامہ کا دھرم شالہ میں چھوٹے بچے کا ان حالات میں مطلب ہے کہ ایک وہ نہیں بنتا کہ کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ جی اگلا دلائی لامہ چائنہ میں دوسرا نام سو گیا اور اگر امریکہ کہتا ہے کہ آپ اس دلائی لامہ کو یہی رکھیں کیونکہ تیریٹری یہاں پہ ہے تو یہ دلائی لامہ کہیں اور جا نہیں سکتے وہ بچہ جو بھی ہوگا وہ رہے گا ادھر ہی تاکہ وہ سارت کے آس پاس ہو تبت کے اور یہ معاملہ چلتا رہے تو یہ ایک بڑے آنے والے دنوں میں ایک امپورنٹ بات ہے کہ ابھی مودی وزیر آدم مودی نے کچھ عرصے پہلے تو وزیٹ کر کے اور دلائی لامہ اس کے پر چائنہ کا بڑا سخت ریاکشن آیا تھا لیکن اگلے دلائی لامہ کی اگر اناؤنسمنٹ تو چائنہ نے کرنی ہے چائنہ کا بڑا اس پر کلیر پوائنٹ آف یو ہے تو اگلے دلائی لامہ اگر یہاں ناؤنس ہوگا تو وہ جو ہے وہ پھر میں نے آپ سے کہا چھوٹا بچہ اور وہ اگلے کئی سالوں تک تو اور وہ کیا اس کے پاس وہ تیریٹری ہے اتنا علاقہ ہے کہ وہ ایک یہاں پر ایکزائل گورنمنٹ بنا کے اور وہ اعلان کر کے اور لوگ کھڑے ہو جائیں پیچھے اور کوئی انقلاب آ جائے وہ آنا ہوتا تو سالوں میں آ جاتا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ دلائی لامہ کیا انڈیا ان کو لیابلیٹی سمجھتا ہے کہ اپنے پاس رکھے یہ ایسٹ سمجھتا ہے کہ نہیں بھی رکھنا ہے اور ان کے وجہ سے امریکہ اور یہ سپورٹ میں کوئی فائدہ حاصل لیوریج حاصل ہوگا چائنہ پر یہ کیا آنے والے دنوں میں ہوگا لیکن یہ بہرحال ایک بڑا امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو ہے جو چائنہ کا امریکہ کے ساتھ بھی اور چائنہ کا جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بھی یہ تعلقات پر اثر ڈالے گا انڈیا کے لیے یہ ایک ون ون سیچویشن ہے کچھ کیے بغیر بھارت کے لیے اس وقت جو دھرم شالہ بھارت کے ہمالین ٹاؤن میں ہو رہا ہے وہ انڈیا کے لیے ایک ون ون سیچویشن ہے کیونکہ بھارت کو اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑا نہ تو انڈیا نے اس کے اوپر کچھ کہا نہ انڈیا کی طرف سے کوئی موف سامنے آئی نہ ہی وہاں پر کوئی بل پاس ہوا کیونکہ بل تو پاس ہوا ہے امریکہ میں پھر جب نینسی پلوسی میکال اور جتنے بھی ڈالیگیشن کے میمبرز ہیں انہوں نے دلائی لامہ سے ملاقات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب سر جوڑ جوڑ کے ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ میٹنگ ہوئی ہے اور چائنہ اس وقت بہت زیادہ اپسٹ ہے جہاں ایک طرف بھارتی حکومت کے لیے یہ ون ون پوزیشن ہے تو وہیں پر چائنہ کے لیے یہ ایک بہت اپسٹ کر دینے والا مومنٹ ہے انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کو یہ کہا ہے کہ تمہارا وقت گزر جائے گا تمہیں کوئی بندہ کریڈٹ نہیں دے گا اور جو ہیز ہولینس دلائی لامہ ہے وہ لمبا رہے گا اور اس کی جو لیگسی وہ میشہ ہی درے گی اور شی جنگ پنگ کو انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا وقت گزر جائے گا تمہیں کوئی یاد نہیں کرے گا تمہیں کوئی دیکھے گا نہیں تمہاری طرف بیسیکلی تو یہ اب یہ بڑی امپورٹن چیز ہے آپ دیکھیں نا کہ یہ چائنیز امریکنز جو ہیں کہاں سے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ دھرم شالہ آتے ہیں دلائی لیلہ دامہ صاحب کو ملتے ہیں اور پھر وہ جناب ایسے سر سے سر جوڑتے ہیں اور بڑے پہ مانے پہ باتیں ہوتی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکنز نے بصیرہ کیا ہوا ہے انڈیا کے اندر ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کورٹس کیمبل ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکی کانگریس آئی ہوئی ہے جیک سولوون یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں حال ہے وہ چلے گئے ہوں گے اور یہ اگر آپ چیزیں دیکھیں تو آپ کو پتہ جائے اب وہ جو مکال صاحب ہیں جو اس وقت ہاؤس پارنر ریلیشنز کمیٹی کے چیرمین ہیں آپ دیکھیں وہ کس طرح سر سے سر جوڑ کے بات کر رہے ہیں انسی پلوسی جو ہیں وہ کس طرح سر سے سر جوڑ کے دلائی لاما صاحب سے وہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو دلائی لاما ہے یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایشو وہ مرتجار ہے ٹھیک ہے ٹھیک بہت ہی سگنیفیکنٹ ایشو آگیا ہے انڈیا فرن پالسی کے اندر انڈیا سیکیورٹی پالسی کے حوالے سے اور دیکھیں انڈیا is such a friendly country for the Americans کہ امریکی کانگرس یہ سارا کچھ آکے ادھر ہی کر سکتے وہ کسی اور ملک میں نہیں جا سکتے اس لئے پاکستان بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان اس لئے پریشان ہے میں یہ بات آپ کو بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں that these events have significance and these events will have significance in coming years آئندہ آنے والے دنوں میں ان events کی significance ہوگی یاد رکھئے جب اتنے بڑے بھمانے پر Jack Sullivan جسے کہتے ہیں تجوریاں کھول رہے ہیں technology کی تجوریاں artificial intelligence کی quantum computing کی clean energy کے حوالے سے technology transfer ہو رہی ہے defense کے حوالے سے ٹھیک ہے جی ابھی Indian Americans یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چین کو allow نہیں کریں گے کہ وہ اپنی مرضی کا دلائی لامہ کا successor لے گیا ہے کیونکہ دلائی لامہ کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور سب سے بڑھ کے آپ کو پتا ہے کہ American delegation نے یہ الزام لگایا ہے یہ الزام لگایا ہے کہ ہمیں روکا گیا تھا کہ تم نہ جاؤ تم درمشاءاللہ نہ جاؤ اب اور ایک طرف آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی Tibetan activists ہیں ہم ان کو protect کریں گے ان کی support کریں گے جو گریگوری میگس ہیں اور وہ کہتا ہے تبت کے لوگوں کو freedom دی جائے اب جو house foreign relations committee کے چیئرمن ہے Michael McCall وہ کہتا ہے Chinese Communist Party نے ہمیں letter بھیجا کہ آپ وہاں پہ نہ جاؤ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ آپ ایک sitting US senator کو یا congressman کو یا ان کے representative کے member کو آپ یہ کہیں کہ آپ انڈیا نہ جاؤ درمشالہ نہ جاؤ یہ بہت بڑی بات ہے اب Americans آپ کو پتا ہے ان چیزوں میں Americans بھی بڑے smart ہیں انہوں نے ایک result tibet act کیا جس کا تحت امریکہ تمام کوششیں کرے گا کہ Chinese government جو ہے وہ tibet اور چائنہ کے درمیان جو long standing dispute ان کو resolve کرے اور وہ dialogue کے ذریعے اور جو tibetan leaders ہیں وہ ان کو بھی respect and honor دی اور مزید کی بات ہے کہ جو سٹیٹ دپارٹمنٹ کے اندر ایک special coordinator ہو جو tibet office کے related ہو تاکہ وہ جو چائنیز کمیش پارٹی کی disinformation campaign ہے ان تبت اس کے اوپر دنیا کو اگاہ کر سکے so it means the Americans are making their resources available for China when Americans are making their resources available for China it means Americans are making their resources available for India it means Americans are making their resources available for anyone who is anti China یہاں پہ آکے پاکستان کی bracket لگی جاتی ہے یہاں پہ آکے ورنہ یہ سارے کے سارے کانگریسمنٹ پاکستان آتے تھے ایک وقت تھا نا ماضی میں یہ لوگ پاکستان آتے تھے کیوں آتے تھے بھائی ان کو پتہ تھا ان کو اسیس کا پتہ تھا کہ ہمیں جسے کہتے ہیں آسٹرونوٹ بیج رہے اور ہم کیا بیج رہے ہیں انڈیا آسٹرونوٹ تیار کرتا رہا ہم دہشتگر تیار کرتے رہے اس چیز نتنا کو نقصان پچھا ہے آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ آسٹرونوٹ تیار کرتے رہے اور ہم کیا تیار کرتے رہے یہ دکھ ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کہ مجھے اپسٹ چائنا ہوتا ہے تو پاکستان بھی اپسٹ ہوتا ہے